لوگ تیرے آگے بیچے جلنا شروع ہو جائیں گے تو بیٹے کام کرنے سے کام ہوتا ہے میں ابھی سے نہیں میں شروع سے پھٹی جار جس کو بولتا ہے نا بالکل میرے کپڑوں کا اور کوئی ٹکانہ نہیں ہوتا تھا شروع سے میری حیالت یہی ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ میں امامہ درست باندھ سکو میں اپنی واقعی بولتا ہوں کہ میں اچھا بتا ہے خوبصورت طریقہ کہ میں امامہ باندھوں وہ گول کر کے گمبت نمہ ابھی گمبت کی مشابت ہوئے اس میں گمبت نمہ سنت ہے اگر میں خوبصورت امامہ باندھنے میں کہاں ابھی مجھے ماتا نہیں ہے کیا کروں ماتا ہی نہیں آتا ہے تو میں نے نہیں دیکھا کہ میرے اس امامہ کی وجہ سے کوئی بزن ہو گیا ہاں متاثر ہونے کے قصے لوگ سناتے ہیں ایک بار کئی سال پہلے کہیں کہیں مطلب بہت شخصیات جمع ہوئی تھی جن میں میرے مخالفین یا موافقین یا محترزین بیٹھے ہیں سوال جواب بھی ہوئے اور پھر ایک ہمارے جو اسنائی بھائی تھے اس شہر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ اچھے انداز میں بتایا کہ یار یہ تو بالکل ہی سادہ آدمی ہے اس سے تو امامہ تم کو اچھا باندھنا آتا ہے یعنی یوں کہ مطلب یہ بناوٹی آدمی نہیں ہے کہ خالی نمائش بلکہ یہ یعنی کہ فیور کی بات کی فائدے کی تو اس لئے ٹیپ ٹاپ میں نہیں مجھے شروع میں جب پہلا اجتماع ہوا شروع میں دعوت اسلامی کا تاریخ میں پہلا اجتماع کے ادھر جو بیٹھائن کی اکثریت چاہت پیدا نہیں ہوئی ہوگی اس وقت تیس سال پرانی وقت کر رہا ہوں گلدہ ربی میں جب ہوا گلدہ ربی بھی زیر تعمیر تھی تو باہر کے سین میں بس جو بھی جمع ہو گئے سائے بھائی ان میں اجتماع ہوا پہلا ہفتہ وار ہفتہ وار بھی کیا ہفتہ ہی نہیں ہوا اس کو پہلا ہی تھا اجتماع خیر اس کے بعد وہ شہرات ہو گیا تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ یار آپ ذرا کیا ہے یار اس طرح تو میں نے کہا نہیں یار سادگی میں یہ حظمت ہے کیا اپنے ایس ای ٹی کے دیوانے آپ کو پتا ہے کئی دیوانے تو نقال ہی کرتے ہیں میرے کو ایک بار جوز چڑھا میں نے کہا یار یہ چمڑے کا چپال وہ تو مہنگے پڑتے ہیں دیوانے بچارے میری نقال ہی کرتے ہیں ان کی ہمدردی سوجی مجھے مثلا ہوای چپال تو میں اب بھی استعمال کرتا ہوں لیکن وہ گھر میں استنجا کھانے میرے ہوای چپال ہے ربڑ کے جو دو پٹیوں والے ہوتے ہیں باہر تو اب نکلنا ہی کم ہوتا ہے میرا لیکن میرے چپال اب پی لے ہیں اب چمڑے کے نہیں ہیں تو اتنا میرا چلنا پھرنا نہیں ہے لیکن چمڑے کے چپال ہمارے ہاں چلتے ہیں پی لے ہمارے ماہول میں تو میرے یہ بہت کمتی ہو گئے ہیں چمڑے کے چپال بہت مہنگے ہیں میرے دو تین سو روپے گا تو ہوگا کہ نہیں یہ جوڑا چمڑے کے چپال کا زیادہ کا ہوگا جو چڑھا میرے کو یہ چند سال پہلے کی بھی بات ہے میں نے ربڑ کے چپال پہنے پھر یار ربڑ کے چپال معافق نہیں آتے ہیں ربڑ کے چپال میں اگر باہر پانی بکھرا اور اس میں پاؤں رکھتے ہیں تو وہ اندر پانی ہی چڑھ جاتے ہیں اب وہ گٹر کے پانی ہی پاؤں رکھا چڑھا پھر کچڑ ہے تو پھر پٹ پٹ کرے اڑت کے پیچھے کپڑوں پر چھیتیں اڑتے ہیں اس سے پھر وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے تو یہ پھر میں تنگ آگیا میں نے چھوڑ دیا دیوانوں کے ہمدردی تو میں نے کیا لیکن اپنی ہمدردی بھی تو کرنی ضرور یہ نے ساتھ میں تو اس لیے وہ جتنا ہو سکے نا تو ایسا جس کو لوگ فالو کرتے ہوں جس کی پہربی کرتے ہوں جس کی نقالی کرتے ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کے ہمدردی کریں اور ایسی صورت اختیار نہ کریں کہ جو بیچاروں کے لیے مہنگی پڑ جائے بہت مشکل ہو جائے جن کے لیے تو کریں تو آزمائش میں آ جائیں اس سے اس کو احتیاط کرنی چاہیے اب میں ٹیپ ٹاپ کا امام آبان دوں خوبصورت کپڑے میرے کوئی ایک سے کپڑے توفیم بازوں کا لے دوں کہ امتی امتی ملتے ہیں کہ آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے میں دے دیتا ہوں گے میں نے پینا تو اس نے بھی پینا کیونکہ وہ میٹھا میٹھا ہپا بہتا ہے کار لگا لوں تو اس کی نقالی بھی کم کی جائے گی کفل مدینہ کا ہے نقل پیناو تو اس کی نقالی بھی کم کہ اس میں تھوڑے پھکا سے میٹھاس کم ہے اور کوئی آسان سا جیسے میٹھاس جیسے ایک بار وہ میں نے باز سائم بھائی آئے میرے پاس مہمان تمہیں آئیس کریم کھلائی یقین مانے وہ شور مجھ گیا کہ باپا آئیس کریم بہت پسند کرتے باپا بھی نہیں بولتے دے اس وقت حضرت صاحب آئیس کریم بہت پسند کرتے پیر صاحب آئیس کریم پیر صاحب کی سننا تھا آئیس کریم کھانا چل پڑی تھی یہ تم کو کھلا دیا بھول کر دی کوئی بات ہوئی یہ چلا دی تھی میٹے میٹی تھی نا آئیس کریم کسرت کے ساتھ اس میں میٹا ستا میٹا میٹا آپ پہ پہ کڑوا کڑوا دھوٹ ہوئے اور پھیکا پھیکا ہم تو باپا جیسے نہیں بن سکتے ان کا کام ہے اپنے کام نہیں اپنے نہیں کر سکتے آئیس کریم تو کھالی نیر باپا کو اگر بریانی کھانا دیکھو بریانی سنت بنا دوں گے یہ بھی تو دیکھو نا کہ باپا اور کچھ بھی تو کرتے ہیں تو وہ کرنا دشوار ہے ہم باپا یہ سے نہیں بن سکتے تو اس لئے وہ اس کو چاہیے کہ جس کی نقالی کی جاتی ہے وہ ان باتوں کو بھی پیشے نظر رکھا کریں کہ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں اس سے محبت کرنے والے ہیں ان کو کوئی تکلیف میں نہ آجائے بچھا رہے ہیں یہ ایک مدنی پھول ہے ان نگرانوں کو بھی اس کو اپنانا چاہیے اور ذمہ داران جن کے ساتھ دس بیس پچاس پچیس ہوتے ہیں اساتیزہ کو بھی اس کو پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ طلبہ ان کی نقالی کرتے ہیں دیکھو جو استاذ ہوگا نا جیسے کہ مدستو یا اپنے جامعات المدینہ کے اگر کوئی استاد سنت کے مطابق لباس پہنے گا آدھی پندلی تک نرم ٹوپی پر امامہ باندھے گا کلی والا سفید دعوت اسلامی سے مدنی حلیہ میں ہوگا آپ کے اس کے شاگرد مدنی حلیہ والے مینیں گے جو استاد وہ گھٹنوں تک کا کرتا پہنے گا دلیل دے گا کہ یہ بھی جائز ہے ناجہ اس میں بھی نہیں کہتا تو وہ فوج میں بھرتی ہوں تو بولنا کہ وہ کرتا شلوار پہن کر بھی جنگ کرنا جائز ہے آپ کو کان پکڑ کے وہ گھر تک پہنچا دیں گے کہ وردی پہننی پڑے گی نکری کرنی ہے تو تو وہاں سب کریں گے اسے کارٹون جیسے لوگ لباس پہنتے ہیں جو میں نے دیکھے نا دنیا کئی ممالک دیکھے نا میں نے اسے غریب و عجیب لباس پہناتے ہیں ہمارے امامے والے بلکل امامہ پہنیں گے سب کریں گے اور پھر یہ اچانک جب ڈیوٹی پر جائیں گے تو اپنے سوچیں گے کہ وہی تو نہیں ہے کوئی اور لگتا ہے یہ جو کمرے سے نکلا ایسا کارٹون جیسا لباس پہنگے ڈیوٹی پر جا رہا ہوں یہ بیسے سب کروا سکتے ہیں باپا کچھ نہیں کروا سکتا اس کے زبان میں سر بیسہ بڑا پاورفول ہے سب سے بڑا روپیہ پی رہے آج کل یہ بہت بڑی گیا ہے تو سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں تو اگر استاد اس طرح سنتوں بھرا لباس اور اخلاق اس کے اچھے ہوں گے کردار سمورا سمورا نکرا نکرا ہوگا مدنی حلیہ ہوگا مدنی کافلے کا ذہن ہوگا اس کا مدنی انعامات کی سوچ ہوگی تو اس کے شاگرد اسی کو اتباع کریں گے اس کے پیچھے چلیں گے اور اس کے شاگرد نے ایک باق لاک باقیدار دعوت اسلامی کے شہدائی آپ کو ملیں گے اور جو استاد خالی یوں سمجھے گا کہ میری نوکری ہے وہ تنخواہ سے کام رکھے گا اور بس اپنا سبق پڑھائے گا اگرچہ ناجائز وہ بھی نہیں کرے گا لیکن وہ اتنا کرے گا تو پھر یہ کہ اس کے شاگرد پھر وہ دعوت اسلامی کے لئے شاید کام نہیں کریں گے وہ بس بیچارے پڑھیں گے اور چلے جائیں گے اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے اس لیے ہمیں مطلب ہے کہ جب دعوت اسلامی ہے کہ آپ کی تحریک ہے اپنی تحریک ہے اس کو باقی رکھنا ہے تو جو میں کہتاؤں کرنا پڑے گا ہاں میں جانا شریعت کے خلاف برد تو آپ کو بولتا ہوں میری نوائی کریں آپ مجھے سمجھائے کہ یہ غلط ہے چادر کیوں اڑتے ہو یہ غلط ہے یہ عدی پنڈلی تک غلط ہے تو اپنے ورفتہ اور عزویہ اور بھارے شریعت میں پڑھا ہے وہ وہ سکتا غلط فہمی ہو گئی ہو میرے یہ عدی پنڈلی تک بھارے شریعت میں کیوں لکھ دیا ہے انہوں نے صدر الشریعہ نے عدی پنڈلی تک سنت ہے کرتا لیکن کس کا کرتا عدی پنڈلی تک ہے دیکھ لیا سنت موقدہ میں بھی نہیں کہتا اوچھے ہو تو گناہگار نہیں ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی وہ سنت تو ہے نا ہے عدی پنڈلی تک تو اس طرح یہ کہ اب اپنے فلسفے جھاڑنے کے وجہ مان لینا ہے اب ظلفے ہیں اے استاذ صاحب آپ نے کیوں نہیں رکھی ظلفے کو واجب تھوڑی ہے تو تمہیں بھی کہتا ہوں واجب نہیں ہے سنت تو ہے نا تو پھر استاذ صاحب بولیں گے سنت موقدہ تھوڑی ہے میں بھی کہاں کہتا ہوں سنت موقدہ ہے لیکن یہ انگریزی کٹ بال سے تو اب ظلفے ہیں اب استاذ کو چھپونا پڑے گا کہاں جائے گا تو اس لئے جو بپا بولتا ہے میں اس کو مان دو اس میں دونوں جان کی آپ کے لئے بھلائی ہے بھلائی نہیں ہے تو مجھے سمجھا دو میں یہ سب چادریں اتار دوں امامیں اتار دوں رنگین شاہی اپنا لوں کرتے اونچے چڑھا لوں مجھے مطمئن کر دو انشاءاللہ کبھی نہیں کر سکو گے یہ تو ایک تشخص ہوتا ہے اپنا اس سے پہچان ہوتی ہے دنیا میں جہاں بھی جائے نا اس وقت ہرائی امامہ سنیوں کی پہچان بن دیئے حمدالوی اسی طرح مدنی حلیہ میں جو بھی ہوگا نا لوگ اس کے بھی پیچھے دوڑتے ہوئے آئیں گے کہ یار یہ دھوت اسلامی والا یہ یارسول اللہ والا ہے یار گوسباک بالا ہوئی اس سے ملتے ہوں اور اس مدنی حلیہ میں نہیں ہوں گے لاکھ آپ کے دل میں یارسول اللہ نقش ہوگا آپ کے پاس کوئی آئے گا نہیں کیونکہ آپ کو پھر وہی پیچھانے کا جس کے دل پہ لکھا ہوگا اور ولی را ولی میشن آسد والی بات ہو جائے گی ظاہری تشخص بڑی اہمیت رکھتا ہے جب ہی تو یہ مختلف شعبوں کے مختلف ڈریسیس ہوتے ہیں وردیاں ہوتی ہیں فوج کے تین شعبیں ہیں نا بری باہری اور فضائی تین لوگ کے الگ الگ وردیاں ہیں پولیس کے اٹھارہ ایجنسیاں کہتے ہیں کئی ایجنسیاں سب ہی اپنی پڑی وردیاں ہوتی ہیں بعض سادہ لیواز میں ہوتے ہیں ان کا پھر اپنا کام ہوتا ہے جس کو سی آئی ڈی ایم لوگ بولتے ہیں تو اس طرح ہر ایک اور جیسی طرح فیکٹریوں میں میلوں میں کارخانوں میں ہر جگہ اپنے اپنے ڈیواز فیکٹریوں پمپ والوں کا الگ مطلب ڈریس ہوتا ہے وہ ہزار قسم کے مطلب ڈریس یہاں تک کہ دکان جو بڑی بڑی شاپنگ سینٹر یہاں تو ہیں کم ہیں شاپنگ سینٹروں میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ شاپنگ سینٹر میں جو کام کرتے ہیں سرکاری ہوتا ہے وہ نیچی ہوتا ہے شاپنگ سینٹر اس میں اس کا جو حملہ ہوتا ہے دس بیس کا جو اس کا مقصود ڈریس ہوتا ہے میں نے ٹیکسی ڈرائیور دیکھیں ٹیک ملک میں میری ملاقاتیں ہوئی ہیں مسلمان ہوتے ہیں اپنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ٹائی اور ایسے جیسے آفیسر لگتے ہیں شاٹین اور ایسے اپنے پہلین جس کو پتا نہیں ہوگا تو بہت بڑا کوئی پڑا لکھا دیں اپنے پہلین جس کو پتا نہیں ہوگا پتا جلنگوٹا بھی مارنا نی آتا ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے ان کے لیواز سے ان کو سب پیسے پہناتے ہیں پہنتا ہے کہ نہیں نہیں پہندہ چا جا چل باگ در نہیں پیسوں کے لیے تو میں آیا ہوں اتنی دور جو ٹائی میرے گھلے میں ڈالو یا میری پیٹ پہ فندہ لٹکا ہو یسر کرنا پڑتا ہے ہائی دنیا ہوئی کاش اللہ کے لیے بھی ہم سب کچھ اوکے کرنا شروع کر دیں جو جو مطلب ہے کہ ہمیں شریعت اجازت دیں مدنی حلیہ سجا رہے گا رخبے داری سجی رہے سر پہ امامہ سجا رہے انشاءاللہ عزب جلیہ شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ اس طرح اس طرح میں بہنیں ہیں تو ہمارے ہاں وہ مدنی برکہ پہنتی ہیں اس طرح بہنیں ہیں جن کا مدنی ذہن ہوتا ہے اب یہ بھی فرض واجب نہیں ہے پردہ ان پر فرض ہے اب کسی اس طرح بہن میں کسی سادہ چادر میں پورا وجود چھپا لیا غیر محرموں کے سامنے اور اس کا اُبھار وغیرہ بھی نظر نہیں آتا یہ بھی پردہ ہے شریف پردہ ہے جن آزا کو چھپانے کا حکم دا اس نے چھپا چکی ہو لیکن ہمارے ہیں مدنی برکہ پہنا جاتا ہے رائج ایک ماحول میں پسند کیا جاتا ہے اس طرح بہنوں کی دل جو ہی ہوتی کسی کو دیکھتی ہیں اس مدنی حلیہ میں ان کا مدنی حلیہ ہے ان کو بھی فولو کرنا چاہیے دلائل میں علجنے کے بجائے بے پردگی الوطہ حرام ہے وہ جہنم میں لے جانا والا کام ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئیے وہ سخت ٹوپی پر امامہ بندنا دیکھو اول تو امامہ باندنا ہی فرض یا واجب نہیں نہیں باندے گا تب بھی گناہ غر نہیں امامہ باندنا سنت مستحبہ ہے مستحب ہے اچھا کام ہے باندنا چاہیے بہت ثواب کا کام ہے اگر کوئی امامہ نہیں باندتا تو گناہ غر نہیں اور اگر سخت ٹوپی پر باندتا ہے تب بھی جائز ہے لیکن میں نے وہ احسن طریقہ جو ہے کہ وہ نرم ٹوپی پر باندے ایک تو مفتی آدم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی سے میں نے سن رکھا ہے کہ چپڑی بھی ٹوپی ہوتی تھی سر اقدس پر دوسرا یہ میں نے پڑھا ہے مطلب روایتوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نرم ٹوپی استعمال کیا تو سخت ٹوپی پر بھی امامہ جائز ہے بلا کرہت جائز ہے کوئی کرہت بھی نہیں مکروب بھی نہیں ہے اور کوئی پہنے اس پر تنقید کریں گے تو اس کا دل دکھے گا دل ہزاری بھی نہیں سواب بھی ملے گا انشاءاللہ مگذہر نرم ٹوپی پر زیادہ سواب ملے گا اس کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے لیکن نرم ٹوپی وہ جو سر سے چپڑی بھی وہاں ساتھ میں یہ ذہن میں رکھئے گا وَاللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب مدنی حلیے میں سفر کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں تو فوراں مطلب اسلام بھئے کھیچے کھیچے چلے آتے ہیں میں بات بتاؤں ایک خلیجی ملک سے میں آیا ہوں ائرپورٹ پر آپ کو تعجب ہوگا کہ جہاں سے بے گیج سیکورٹی کے حساب کتاب ہوتے ہیں بے گزارنے ہوتے ہیں مشینوں سے تو جو مشینوں پہ جو تھا اس نے مجھے سلام کیا بڑی تفاق سے مجھے بلتا میں آپ کو جانتا ہوں ارے وہ مجھ سے اسرار کرو تھا میں فون نمبر دو اپنا میں ہوں پاکستانی ہوں یہاں میری سرویس ہے اس پر آپ بتائیے یہ اچھا اس سے پہلے جو ہم پاسپورٹ لے کر وہ گئے نا جہاں کلیر کرتے ہیں ایکزپ لگاتے ہیں تو ایک جو وردی والا کوئی پہرے پہ کھڑا ہوا تھا پتہ نہیں کیا تھا کوئی ہوئی کہ اسٹاف کا تھا وہ آگیا وہ تو اردو بھی نہیں اردو نہیں بولتا تھا ہمارے پاسپورٹ لے لی اور آگے جا کر اس نے ٹھپا لگا گیا ہمارے ہاتھ پہ دے میں تو اپنے سیوک بھولتا ہیرت ہے گیا یہ کیا ہو گیا یہ کون تھا نہ اس نے تعریف کروایا نہ کچھ بولا وہ ہمارے وضع الحمدللہ ہو لیا یہ میں نے کہا اسی کے برکت لگتی ہے کہ یہ فٹا فٹ ہم کو اس نے پتہ بہت فارغ کر دیا ٹھپا لگوا گیا تو دنیا میں بھی اس کے فوائد برکت ہے پھر اندر گئے جب ویٹنگ روم جو ہوتا ہے اس میں پانچ ساتھ دوڑ کے آگے یہی مارڈن لوگ میں ایک کو بھی نہیں جانتا تھا وہ دعا سلام اور یہ اس طرح ملنا شنو کر دیا سارے حیرت سے دیکھ رہے تھے یہ آئی آئے کون یہ سب ملتے ہیں یہ اس دعاحت کیونتے ہیں یہ کیا ہے میں کسی کو نہیں جانتا تھا تو یہ الحمدللہ دعاحت اسلامی کی برکت ہے اور یہ مدنی حلیہ کی برکت ہے مدنی حلیہ نہ ہو تو آپ نے کوئی نہ پہچانے سر پہ ظلفے انشاءاللہ رخ پہ داری انشاءاللہ سفید چادر انشاءاللہ ہمارے جیسے جامعیت المدینہ کے طلبہ بھی ہیں اساتذہ بھی ہیں اور دوسرے شہروں میں بھی جمع ہو کر سن رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ ہماری تربیت کے مدنی پھولوں کے مدنی حلیہ مطلب ہم کو کس طرح سے اس کو اپنائے رکھے ہیں کیونکہ آپ کو بارہا دیکھا ہے مدنی مذاکروں میں بھی آپ نے فرمایا ہے کہ امام شریف جب تک سونے کے لیے نہ لیٹے ہیں تو اس کو نہیں اتارتے ہیں اور ہمارے اسلام میں اکثر گھر میں داخل ہوتے ہی امام شریف اتار دیا اور اس طرح کے معاملات میں جو تربیت کے کچھ مدنی پھول عطا ہو جائیں سبحان اللہ انہیں یہ تو حقیقت ہے گھر میں نہیں پہنتے بلکہ جہاں دکان ہے یا دفتر ہے یا جو بھی اسے بیٹھ کر کام کرنے کا وہاں بھی اتار دیتے ہیں ٹوپی پہن لیتے ہیں یا ننگے سر کام کرتے ہیں ہر وقت امام شریف سر پہ رکھتے نہیں ہیں بس یہ اجتماع میں آنا ہے اس طرح ہے بھائیوں میں آنا ہے اب خدا بہتر جانے کس کے لئے اللہ کے لئے پہنتے ہیں اس طرح ہے بھائیوں کے لئے پہنتے ہیں ان کی جو بھی نیت ہو گھروں میں تو کیا وہ مطلب دکانوں پہ بھی نہیں پہنتے ہیں آفیسوں پہ نہیں پہنتے ہیں تو اس نے جب آقا کی سنت ہے تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ پہننا ہے تو بھی پہنے رہو گھر میں بھی پہنے رہو تھوڑی دیر کے لئے بھی ہو سکے تو پہنے رہو تھوڑی دیر کے لئے بھی ایسا ہے کہ پھر اتارنا ہے تب بھی پہنے رہو اکثر گھروں میں تو میرا خیال ہے 99.9 شاید اتار دیتے ہوں گے گھروں میں جا کر کون کون اتار دیتا ہے گھر میں جا کر امامہ اس میں کیا اتار دیتا ہے گناہ گار نہیں ہے لیکن اتار دیتے ہیں میں یہ 99.9 کا تو میرا کوئی لاج تو رکھو رات اٹھا گیا اگر اتار دیتے ہیں گھر پہ جا کر دو شرمہ رہے نہیں اٹھا دو تین اٹھا ہے اب اگر چلو میں اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ گھر میں بھی دکان میں بھی سونے سے پہلے سارا دن ساری رات سر پہ امامہ کون کون سجا کر رکھتا ہے وہ سارا دن پہنتے ہیں دیکھتے کسی نے تھوڑے ہاتھ اٹھے ہاتھ تو تھوڑے اٹھے اس کا مطلب ہے وہ شرمہ رہت ہاتھ نہیں اٹھا رہے دیں کہ بہت کم ہاتھ اٹھے یہ کم ہی کہلائیں گے ہزاروں میں اگر بیس تیس ہاتھ اٹھ گئے تو اکثریت جو ابھی ہے تو اٹک والوں کو تو پوچھا نہیں اٹک والے شیطان کو پتہ نہیں کب اٹکیں گے اٹک والے تو کہیے سے ہوں گے آج ہی ٹائٹ امامہ والد کہے ہوں گے پر صفحے چادر ڈھونڈڈان کے ڈھکا لی ہوگی پریس کیا ہوگا کہ آج مووی بنے گی جو جس نے مووی کے لیے پہنی اس کو مووی ملے گی باقی اب جیسی نیت تو بہرہ لیے کہ امامہ شریف جو ہے نا یہ جس نیت سے باندیں گے وہ ہی اس کے لیے ملے گا تو اٹک والے جو ہیں یہ تو ایسے کئی ہوں گے شاید آج پریس کر کے پہلی بار چادر ڈالی ہوگی صرف ہے اوہ اچھی طرح لفیٹ ہی ہوگی کہ وہ مووی صحیح کی بنے مہندیاں لگائی ہوں گی خوب تازہ تازہ آج آج مووی بننی ہے اب دیکھیں کیا ملتا ہے سوا ملتا ہے یا شاباش ملتی ہے نانٹ پڑتی ہے کیا ہوتا ہے آخرت میں کچھ فیصلہ نہیں کرتا انما العمال بن نیات تو چلو آج مووی کے لیے اب پہ فورا نیت بدل دو گیا کہ نہیں مووی کے لیے نہیں اب انشاءاللہ بہت ہمیشہ مدنی علیہ اپنا ہوں گا انشاءاللہ میں یہ نہیں کہوں گا جس نے مووی کے لیے کیا ہوتا اگر رکھ دو تو بیس دی ہوگی ہے مووی کے لیے مگر کوئی چڑھا کے کیادر آتا ہے گناہ گار نہیں ہے میں گناہ گار نہیں کہہ رہا میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں جاہید ہے اس میں گناہ نہیں ہے یہ ایک زینت ہے اور ایک اپنا طریقے کار ہے تو نعوذ باللہ اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ جو صرف مدنی چینل کے لیے مہندی لگا کر آیا یا مدنی چینل کے لیے جس نے اسفید چادر اوڑ لی اگلے میں یہ کھاکی چوکلیٹی چادر ڈال لی تو اب یہ کوئی ریاکار بن گیا گناہ گار بن گیا معاوذ اللہ میں یہ نہیں کہتا کسی کو بولنا بھی نہیں ہے میں تو آپ کو چوٹے کیا جا رہا ہوں کہ مجھے تو وہ مدنی علیہ چاہے کہ دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں لوگ آپ کو دوڑ دوڑ کر آئے کھچے ہوئے کہ یہ ہے یا رسول اللہ کہنے والا یہ ہے جس نے ولادت بنانے والا وہ ساڑھا بندہ جا رہا ہے جلدی چلو تو اس طرح یہ کہ آپ مدنی علیہ میں ساڑھے بندے لگ ہوگے اس لئے وہ اٹک والے بھی ساڑھے بندے بن جاؤ امام آبی بس وہ آج کے لیے اگر بندہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں آج سے افتتہ کی نیت کر لوگ آج سے میری اپننگ ہوگی افتتہ ہوگی اور اب انشاءاللہ یہ قبر تک ساتھ جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ جنہوں نے نہیں سجا وہ بھی نیت کر لیں سبحان اللہ چلو بھائی ان کو بھی نیکی کی دعوت مل گئے ہیں جو نہیں پہنتے وہ بھی سجا لو امامہ آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ کہ جشنے ولادت کا پیارا پیارا مہینہ ہے ربیعون نور ہے تو امامہ کا نور بھی سجا لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ٹوپی شریف پر امامہ کا تاج سجائے رکھا اور نماز میں بھی امامہ بہت افضل ہے امامہ کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی دو رکعت امامہ کے ساتھ جو پڑھی گئی وہ بغیر امامہ کی ستر رکعتوں سے بڑھ کر ہیں اور امامہ کے ساتھ جمعہ جو ہے وہ ستر جمعوں کے برابر ستر منہ سیونٹی تیس کم ایک سو اس لئے وہ امامہ شریف سجا لیں اور کیا اس کی امامہ کی بات تو کیا ہے دو کڑک ٹوپی پر باندیں گے ابھی یہ چاہے گا کہ وہ اتار کے رکھ دیا یہ بھی جائز ہے لیکن اتار کر یوں باندھا ہوا رکھنے کے بجائے اس کو یعنی کہ ہم ایک ایک پیچ باندیں گے امامہ کو تو احمد حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ نے فتح و رزویات شریف میں لکھا ہے روایتیں کہ ایک ایک پیچ پر ایک ایک نور ملے گا قیامت کے دن نور کی بہت آجت ہوگی آپ کو پتا ہے قیامت کے دن کسی قسم کی لائٹنگ نہیں ہوگی قیامت کا میدان اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا فل اندھیرہ ہوگا کل سرات بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا جہنم کی آگ بھی ہماری آگ کی اورنج اور لال آگ نہیں ہوگی جہنم کی آگ بھی کالی ہوگی اندھیرہ ہی ہوگی وہاں نور کی قدر ہوگی تو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی سنتوں کو اپنا دیجئے تو امامہ شریف کے ہر پیچ پر ایک ایک نور ملے گا اور اتارتے ہوئے جبکہ واپس پہننا ہے جیسے مصور کے لئے اتار اور واپس پہننا ہے اس کو اتارتے ہوئے ایک ایک گناہ اترے گا اس کا یہ نرم ٹوپی ہوگی تو یہ بھی ساتھ میں اتار رہے گا اور کڑک ٹوپی ہوگی تو کڑک پہ تو کیا آدمی آہینے کے سامنے باندھتے ہوں گے بڑے وہ ترکیب سے کہ وہ تائٹ پھر دو چار دن آٹھ دن تک یہ چلتا ہے سستی ہوتی نا بھار بھار باندھنے میں سستی ہو نہیں ہے جو شیطان چستی آنے نہیں دے گا کہ یہ کہیں نور شاپ لے گا قیامت کے کہیں نیکیاں کمالے گا نور کو سوٹی چیز تو نہیں ہے اللہ کی طرف جو عطا ہوگا نور وہ تو خدا کی قسم اس کو نور ملے گا وہ نار میں جائے گا کیسے نور کے صدقے میں انشاءاللہ وہ نور والے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ کر جنت میں داخل ہو جائے گا باغ جنت میں محمد مذکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجانے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صبحا تو عبا میں ہوئی پٹتا گئے پارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا گتارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا گئے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو پادشاہ بھر دے پیانا نور کا نور در دولا تیرا دے ڈال سد کا نور کا میں گدا تو پادشاہ بھر دے پیانا نور کا میں گدا تو پادشاہ بھر دے پیانا نور کا ہاں گدا تو پادشاہ بھر دے پیانا نور کا نور در دولا تیرا دے ڈال سد کا نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے آلہ نے یہ دیکھو کہ سارو رچھایا ہے اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہاں بھائی اٹک کے اسلامی بھائی کچھ ملے گا مدنی کافلے وہ یعنی یوں کر رہو نا اپنے ماشاءاللہ اٹک میں تو ششنہ ولادت کی دھومیں ہوتی ہوں گی بڑا شہر ہے اپنے جو گاؤں گوٹ آپ کے اطراف میں وہاں کافلے جائیں دس گیارہ بارہ ربیع نور جمعہ ہفتہ اتوار اور وہاں مدنی کافلوں میں جا کر وہاں اجتماعی ذکر و نات بھی ہو اپنا جدول بھی چلے مدنی کافلے گا اس میں اجتماعی ذکر و نات بھی کر لیا جائے بڑی رات کو اور جلو سے میلاد بھی نکالا جائے یا نکلتا تو شریک ہوا جائے اس میں اس طرح رونک بڑھے گی اور کچھ جھنڈے بھی ساتھ لے جانا اور وہ بھی وہاں لگانے کا جذبہ ملے گا جشن ولادت کی دھومیں ساری دنیا میں اپنے کو مچانی ہے نا تو پہلے سے فیس تیار کر رکھیے لگتا ہے ماشاءاللہ ہمارے جامعات المدینہ فیضان اتار اٹک کے طلبہ نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ازوجل ہم اپنی چھوٹیاں قربان کر کے باپا جان کے آواز پر لبائے کہتے ہوئے کم از کم تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے یہ اٹک میں کتنے جا رہے ہیں چلو یہ اٹک میں طلبہ تو یہ پانچ دن کا کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ پنچ تن کے پانچ انشاءاللہ ان کا پانچ دن کا جدول جو ہے اسلام بھائی بنا لیں اللہ ان کو مبارک کرے کہ جشن ولادت ہی منانی ہے نا تو گھر کو ہی خالی سجانا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تو چھوٹیوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے یہ فائدہ اٹھائیے اب ماشاءاللہ باپا آج پاکستان اور بیرون پاکستان بھی جامعہ والے جمع ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے مدنی مذاکروں میں بیانات میں امام اہل سنت اللہ حضرت کے حوالے سے مدنی پھولہ میں ملا کرتا ہے کہ جب اللہ حضرت کا کال آ جائے ان کی تحقیق آ جائے تو وہاں بس وہ ہمارے لئے کافی ہے یہ عوام کے لئے ہے یا جو جامعہ کے طلبہ ہیں اساتذہ ہیں کہ وہ مزید تحقیق کر سکتے ہیں مزید اس میں آگے بڑھیں کچھ آج ہماری اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجئے تحقیق تو وہ کرے جو محقق ہو اب جس کو مطلب ہے کہ وہ تحقیق کے مانا ہی نہ پتاؤ کہ تحقیق کیسے کی جائے تحقیق کے اصول نہ پتاؤ ہماری جو دارو لفتہ ہے اس میں بھی ہمارا اصول بنا ہوئے دارو لفتہ یہ تو سب منجیوے سائمائی ہیں دارو لفتہ کے تو اور اس میں مفتیانی کرام ان کے اوپر ہیں کچھ نائب مفتی ہیں ایک تو ہوتا ہمارے مصدق ہیں سب سے بڑے مفتی ہوتے ہیں وہ مصدق ہوتے ہیں دوسروں کی تحقیق کرتے ہیں ان کے نیچے مفتی ہوتے ہیں ہوتے ہیں مفتی ہیں لیکن وہ تحقیق کی ان کو اجازت نہیں ہوتی ان کے نیچے نائب مفتی ہوتے ہیں پھر ان کے نیچے وہ متخصص وغیرہ ہوتے ہیں یہ متخصص میں بھی دو کٹیگری ہیں وہ پرانے متخصص اور نئے متخصص اس طرح کے تو یہ کٹیگریز ہیں ہمارے ہاں ان سب کو یہ اصول دیا ہوا ہے اور ان کے پاس یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسئلے میں تحقیق کرنی ہے جدید مسائل بہت ہوتے ہیں نا کہ جن کا وہ علازت کے فتہ و رضویہ وغیرہ میں سراحت سے تذکرہ نہیں ہوتا یا کوئی مسئلہ ہے اور اب وہ ترکیب اس کی مطلب ہے کہ چل نہیں پاتی اسے مسائل ہوتے کتابوں میں جن کے اب ترکیب نہیں چل سکتی تغیر زمان یہ ایک اصول ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مسئلہ تبدیل ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے ہیں یہ تے ہے یہ اصول تو اس سے ان کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے مفتیان اکرام ماشاءاللہ ہٹتے بھی نہیں ہیں بہت پکے وہ علیہ حضرت کیا جو بھی موقعی فہے جو بھی علیہ حضرت کے فتہ و آئے اور علیہ حضرت نے جو اصول بیان فرمائے ہیں ان اصول کے مطابق ہی تحقیق کرنی ہے علیہ حضرت کے اصول کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یہ اصول ہے ہمارا تو اب یہ کہ وہ دو دن کا طالب علم علامہ بنتا پھر ہے وہ بولے وہ میری بھی ایک تحقیق ہے فتہ رضی اللہ عنہ بارشریت سے باہر نکلو تو ان کو بھی رم گھر پہنچا دیں گے اسی باتیں کرے گا تو ہاتھ میں آیا تو میرے اب وہ ایسا نہیں چاہیے بھلے صحیح نو تو آدھی روٹی کم کھائے تو ایسا نہیں اہلا حضرت کا دامن مت چھوڑیں کیونکہ ایک ہی مسئلے میں میں صحیح بولتا ہوں کہ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار بس یہ یوں یہ لیکن جب کسی مفتی سے اپنے پوچھتے نا تو یار ندام ہوتا ہے کہ لوم نمبر لگی 정도 و pawn مصیلہ تو ہم نے سمجھا ہی غلط تھا اس لفظ کے معنی تو یہ بھی بنتے ہیں یہ بھی بنتے ہیں اور یہ بھی بنتے ہیں اور یہ بھی بنتے ہیں نا یہ مسئلے میں یہ معنی ہے اس مسئلے میں ہم خالی جواب پر اقتفاہ کرتے ہیں سوال دیکھتے ہیں نہیں اور جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے اور ہم وہ کسی اور سوال کے بارے میں جواب جو ہے وہ دے مارتے ہیں اور وہ وہاں غلط ہوتا ہے اس وقت صحیح ہوتا جو حالاظت نے دیا ہوتا ہے جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے ہم جیس سوال کے بارے میں سوال کے مطابق جواب دے رہے ہیں وہی جواب دے رہے ہیں لیکن اب یہ غلط ہے کیونکہ وہاں اور کچھ سوال تھا موقع محل تھا اس کا یہاں موقع محل کچھ اور ہے تو یہ تو بہت موٹی سی بات میں نے بتایا آپ کو ورنہ اس کی گتھیاں بہت ہیں اس کے اصول بہت ہیں اسواب ستہ جس کو یاد نہیں ہے اب وہ مسائل میں تحقیق کرتا پھر ہے تو کیا ہے تو اس لئے طالب علم ہو استاد ہو متخصیص ہو مفتی ہو ہمارے مصدق ہو یہ سب کے سب اس بات کے پابند ہیں کہ وہ آلہ حضرت کے مسلک سے آلہ حضرت کے موقع سے ان کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ اسی دائرے میں رہ کر اپنی تحقیق کرتے ہیں انہی آلہ حضرت کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق ہی وہ جدید مسائل میں بھی فیصلے کرتے ہیں الحمدللہ اور بہت پکی ہیں آلہ حضرت کے بارے میں ہمارے مفتی صاحبان آہ ایسے پکے ہیں کہ پتھر بھی کیا پکا ہوگا لوہا بھی کیا پکا ہوگا تو اس لئے ہمارے طلبہ یا ساتذہ مرمانی کر کے ادھر ادھر ہاتھ پر نہ ماریں بٹک جاؤ گے پھر راستہ بھی نہیں ملے گا گم ہو جاؤ گے تو کسی بھی مسئلے میں آلہ حضرت کے اگر دل میں وسوس یہ آئے یا سمجھ میں نہ ہے تو اپنی سمجھ کا قصور جانے یہ نہ کہ مطلب اب یہ یوں بھی یہ تو فقہ کرام نے یوں بھی بیان کیا تو فقہ کرام کے اقوال میں اس قدر اقوال ہوتے ہیں کہ آدمی مطلب ہے کہ نش کوئی راستہ سوچتا ہے نہیں انسان کو یہ کون فیصلہ کرے گا کہ راجِ قول کون سا ہے اور موجودہ زمانے اور موجودہ عرف کے مطابق اور عوام کے تعمل کے مطابق کون سا مسئلہ درست ہے یہ تو یہی مفتیان کرام فیصلہ کریں گے ہمارے مفتیان کرام کو بھی اجازت نہیں ہے یہ جو مصدقین ہیں جو ان کے اوپر ہیں یہ لوگ مل کے فیصلہ کرتے اور کئی مسئلہ میں یہ سکوت کرتے ہیں نہیں بہتے ہیں ہم جواب نہیں دیں گا ہم تیت تک نہیں پہنے کیا فیصلہ کریں ہے کئی مسئلہ ہمارے رکے ہوئے نہیں کرتے فیصلہ ہم نہیں کرتے ہیں جب تکہ کابرین کہ ہم کو قول نہیں ملیں گے ہم فیصلہ نہیں کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے لیکن جب تکہ کابرین کے اقوال نہیں ملیں گے ہم اپنے کیسے بڑے آنکھیں اور کیسے فتوہ دیں ماشاءاللہ سے محتاط ہیں ہمارے مفتی صاحبان تو طلبہ کو بھی ہمارے مفتیان کرام کو فولو کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ سیدنا علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فولو کر رہے ہیں تو بہرحال یہ کہ میں نے شاید وہ بہت جامع الفاظ میں آپ کو عرض کر دیا کہ آلہ حضرت سے آپ کو ہٹنا نہیں ہے میں خود دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ آلہ حضرت کے مسلک سے اگر میں بال برابر بھی پیچھے اٹنے لگوں تو اس سے پہلے مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدین میں شہدت نصیب فرما دے آلہ حضرت کے بغر دویار گزار رہے نہیں ہے صحیح بات یہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد آلہ حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا آلہ حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا ان کے آدھا سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا ان کے دشمن سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا فائضان اعلا حضرت جاری رہے گا ہم کو اعلا حضرت سے پیار ہے انشاءاللہ باپا اپنے اعلا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بڑی پیاری ہمیں آپ نے ایک حکمت عملی اور جو ہمارا طریقے کار ہے جس پہ ہم نے رہنا ہے وہ اپنے اشارت فرمایا پس ساتھی ساتھ چونکہ جامیت المدینہ کے اسادزہ اور طلبہ موجود ہیں یہاں پر تو اس حوالے سے میں آپ کی بارگاہ میں ارز کروں گا کہ جو یہاں پر اسادزہ اور طلبہ ہیں ہمیں ان تمام کو اعلی حضرت کا علمی مقام کا کچھ پہلو کوئی جھلک ہمارے سامنے آ سکے تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ باتیں ہمیں یہ ارشاد فرما دیجئے یوں تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے بچپن سے بھی متاثر ہوں لیکن جون جون میں نے فتح و رضویہ شریف کا متعلق کیا نا تو تو میرے اندر ان کی عظمت بڑھتی گئی کہ ایسی ایسی گتھیاں انہوں نے سن جائی گئے ان کا حصہ ہے حقیقت آپ ذرا دیکھیں دوسرے جن کو علمی شغف ہوگا وہ تو پغل ہو جائے گا پغل ہم آور آئے لیکن بلکل اپنی تحقیق کیا بھوت وہ اتر جائے گا جو تحقیق کا نا احل ہے وہ تو بھوتی کہیں گے نا اس کو یہ انشاءاللہ اس کا اتار ہو جائے گا آپ فتح و رضویہ شریف کا مطالعہ فرمت مطلبہ اس پر کافی اتنا قدرت رکھتے ہیں جو بڑے طلبہ ہوتے ہیں فتح و رضویہ پڑھ سکتے ہیں جو سمجھ میں حسات عزا سے پوچھنے فتح و رضویہ شریف کا مطالعہ بن استیاب کوشش کریں تیس چلدیں اس کو پڑھیں اس میں وہ وہ ہے وہ وہ ہے کہ وہ شاید کسی کتاب میں نہ ملے دیگر جو بھی آلہ حضرت کی کتوبیں کنزو الیمان شریف ہے کوشش کر کے اس کو بھی پورا پڑھ لیجئے انشاءاللہ بہت 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 برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل جب آلہ حضرت امام اہل سنت حرم شریف تشریف لے گئے وہاں پہ حاضری دیا آپ نے تو وہاں کے کتوب خانے کے جو حافظ تھے جو محافظ تھے یعنی لیبریرین تھے بہت بڑے امام عالیم تھے اس وقت کے حافظ خلیل بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی یہ آلہ حضرت کے فتاوہ پڑھ کر کس قدر متاثر ہوئے چند آپ نے فتاوہ پڑھے اور اس کے بعد آلہ حضرت سے ایسی الفت اور محبت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو آپ کا تیسرا بیٹا شمار کرتا ہوں دو بیٹے آپ کے ہیں اور تیسرا بیٹا میں ہوں آپ کا اور یہ ارشاد فرماتے ہیں آلہ حضرت کے فتاوہ دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے فتاوہ کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں وَجَعَلَ صَاحِبَهَا اور جو اس کے صاحب ہیں مِمْبَئِنِ اصحابی کہ اس لکھنے والے کو اپنے خاص ساتھیوں کے اندر یہ شمار کرتے ہیں تو صرف چند فتاوہ انہوں نے دیکھے تھے آلہ حضرت کے عربی کے اندر اور اس کے بعد ان کا یہ حال تھا اگر یہ سارا دیکھ لیتے تو ان کا پتہ نہیں کیا الفاظ ہوتے آلہ حضرت کے پارے میں مشہ اللہ علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں جب کلم تُو نے اُٹھایا ہے امام احمد رضا جب کلم تُو جب کلم تُو نے اُٹھایا ہے امام احمد رضا ہے بدلگاہ ہے دعا خدا تارے آجز کی دعا ہے بدلگاہ ہے خدا تارے آجز کی دعا تم پہ ہو رحمت کا سایا ہے امام احمد رضا تم پہ ہو رحمت کا سایا ہے امام احمد رضا تُو نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا دین کا ڈنکہ بجایا ہے امام احمد رضا سبحان اللہ مشہور باپا بنگلہ دیش جامعہ کا مشورہ کرنے کی سعادت ملی ان سے مشورہ ہی نہیں ہو پا تھا باپا وہ جب بھی مشورہ کرنے کے لئے کال کرتے ہیں تو وہ رونا ہی شروع کر دیتے ہیں ہمیں ہمارے مرشد کے پاس بھیج دیا جائے تو وہ تو جتنی دیر مشورہ میں کرتا رہا میرا خیال ہے کہ چالیس منٹ تک تو میں ان سے کہتا رہا میری کوئی اور بات سننے تو کہہ رہے ہیں بس وہ نہیں ہمیں مرشد کا دیدار کرنا ہے ہمیں باب المدینہ بھیجوا دیں اگر اس وقت یہ جامعہ والے سننے ہیں باپا آپ کی طرف سے مزید کچھ شفقت بھرے مدنی پھول چلے جائیں اور ماشاءاللہ یہ بہت دیوان ہیں باب المدینہ آنا کے لئے طرف رہیں ماشاءاللہ میں تو بنگالیوں سے بس سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ غریب تو اچھے لگتے ہیں غریب گربت بہت ہے یہ بہت اچھے لگتے ہیں میرے کو اور میں نے قریب سے بھی بعض بنگالیوں کو دیکھا اپنے سہبائیوں بہت دیوان ہیں بہت محبت کرتے ہیں اللہ ان کی محبت کو دوام بخشے اور استقامت دے اور اخلاص سے مزین فرمائے ماشاءاللہ اب یہ بیچارے ہیں اردو بھی پوری نہیں سمجھتے ہوں گے لیکن دیو لگے رہتے ہیں نہ بول سکتے ہیں کہ اردو اردو بولتے بھی ہیں تو بہت دلچسپ اردو بولتے ہیں مزکر موننس اور یہ سب کلی اختیارت ہوتے ہیں جو چاہیں یہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں نصیب فرمائے تو ان کو بھی بنگالی ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی اور جامعیت المدینہ کے طالبہ کو بھی مدنی کافلوں میں سفر کرنا ہے یہ بھی سفر کرنے اساتذہ ناظمین اور اس کے علاوہ جو مختلف مدارس میں یا جامعیات میں مجھے سن رہے ہیں اسلامی بھائی اور ادھر جو تشریف فرما ہے اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں حاضرین حاضرین ناظرین سب کے سب انشاءاللہ امید ہے کہ مدنی کافلے کی میری اس دعوت کو قبول فرماتے ہوئے کم از کم دس گیارہ بارہ ربیو نور کو مدنی کافلے میں سفر کریں اور ہر جگہ جشن ولادت کے دھومیں بچائیں بنگلہ دیش سے سو فیصد طلبہ اور اساتذہ سفر کریں گے سو فیصد یا رحصہ شرمندہ نہیں کرو ہمارے پاکستان کے طلبہ کو یہ بیچارے بھاگ جاتے ہیں سردار آباد کے طلبہ بھی چھٹیوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ سو فیصد تو وہ تو ایک سو سنار کی ایک لوہار کی ماشاءاللہ ہے کوئی سو فیصد والا اور کوئی احمد کرے گا نہیں وہ اساتذہ سمجھ سو فیصد ہے ماشاءاللہ سب کے کرنے تھس کر دیا ہمارے باب المدینہ کے جو کابینات کے جو مدارس المدینہ کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے بھی مدرسین کے حوالے سے میسج کیا کہ یہ بھی سفر کریں گے انشاءاللہ بابا انشاءاللہ جامد المدینہ فضان غوث آزم حضروں سے طلبہ و اساتذہ سو فیصد مدنی کافلے میں سفر کرنے کے نیت کارے سبحاناللہ یہ آپ نے کھڑے کھڑے کیسے بول دیا کیا موجود ہیں سو فیصد ایسا نہیں کرو ایر موجود بھی ہیں کہ نہیں دیکھ ٹولو الحمدللہ جو مات تو یہ موجود ہیں بتایا نا جی جی موجود ہیں طلبہ سو فیصدی موجود ہیں ماشاءاللہ واہ بھئی غربان جوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ باتان سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ باتان سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ دنگ کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے زندگی 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 دنگ موسیقی